سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے پارٹ نمبر انیس اب میں طبع اکبر کا قصہ سناتا ہوں قرآن شریف میں جس کا تذکرہ ہے یہ بہت درہ بادشاہ تھا یمن کا دنیا کو فتح کرنے کا اس کو شوق تھا کہ یہ بھی فتح کروں یہ بھی فتح کروں یہ بھی فتح کروں چنانچہ فتح کرتے کرتے یہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا اور اس نے یہ سوچا کہ اس بستی کو بھی فتح کروں جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سارے کہ سارے مدینہ میں اندھیرہ ہو گیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے چار سو سال پہلے کا قصہ ہے کہ سارے مدینہ میں اندھرہ ہو گیا اب اندھیرہ ہو گیا اب لوگ پریشان یہ باتشاہ بھی پریشان تو یہ کیا ہوا چونکہ اپنے ساتھ یہ علماء کو رکھتا تھا اپنے ساتھ ڈاکٹروں کو رکھتا تھا اپنے ساتھ غلام باندیاں یعنی ہر چیزیں رکھا کرتا تھا اپنے ساتھ اس نے علماء کو بولایا کہ یہ کیا ہو گیا دن کے وقت میں اندھیرہ رات کے وقت میں اندھیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اندھیرہ ایسا ہوتا تھا کہ دن جو ہے وہ رات ہو گئی اور رات تو رات ہے ہی چنانچہ علماء نے کہا جس بستی مدت پر تم نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے یہ بستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہونے والے ہیں یہ ان کے بستی ہے تو نے ان کے ساتھ یہ ارادہ کیا ہے یہ برا ارادہ کیا ہے اس نے فوراں اپنا ارادہ بدل لیا اور ارادہ بدل کر پہلے یہ بات ذہن میں رکھو کہ طبعہ اکبر نے مکہ اور مدینہ کے دو بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں جو کسی بادشاہ نے نہیں کی میں اس لئے قصہ سنا رہا ہوں پڑھو اس کے ساتھ اچھا سنو کیجئے چنانچہ مدینہ منورہ میں اس نے جائے سب مدینہ والوں سے معافی مانگی اور معافی مانگ کر علماء علماء سے کہا کہ اب میں کیا کروں میں نے میری نیت بدل دی ہے کہ اب میں اس بستی پر حملہ نہیں کروں گا بلکہ اس بستی والوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو علماء نے کہا ہماری درخواست ہے کہ اب ہمیں بھی یہاں چھہرہ دو ہمارے لئے مکان بنا دو اور ہم بھی یہی رہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں گے چنانچہ یہ طبعہ اکبر نے جہاں اچھی طریقے سے مکانات بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مکان بنایا جو ابوہ بنساری کا مکان تھا یہ حضور کا مکان تھا اور اس میں جہاں ختمی دیا اور ان کے قریب میں بڑے بڑے علماء کے مکان بنائے تاکہ ان سب کو اچھا پڑوس ملے بولے یہ تو جہاں نہیں رہیں گے ان کے اولادیں آئیں گی ان کے اولادیں آئیں گی ان کے اولادیں آئیں گی تب جا کر جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا اس نے اچھے پڑوسی کا چار سو سال پہلے انتظام کیا اس لئے اپنے اولاد کے لئے بھی اچھے پڑوسی کا انتظام کرو اب طبعہ اکبر کا قصہ مزد کل انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس نے خطر کیا لکھا بس یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مکتور مدینہ کی اس نے بڑی خدمت کی ہے یہ کسی باکشہ نہیں کی اور اب تک وہ خدمتیں چل رہی ہیں اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدیہی عدد خلقیہی و رضا نفسیہی و زنت عرشیہی و مداد کلماتیہی دیکھیں میں نے اتنا پڑھا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہو گیا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے فرشتوں کے مجلس میں یاد کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو گیا اس لکہ یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے کہ حضرت کے بعد اسے تیر مرتبہ پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اللہ قبول فرمائے تو میں اکبر کا مزد قصہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضے ہو جائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین